بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپائر پاسپورٹ پہلے جمع کرایا اور اپنے بارے میں چارشیٹ خود ہو گئے بہت شکریہ دیکھیں یہ ایک پہلی مرتبہ یہ ایک نیا فیکٹ سامنے آیا ہے اور فیصل وابڈا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ہوا کچھ یوں کہ دوری شہریت کی بنیاد کے اوپر فیصل وابڈا کو الیکشن کمیشن نے لائف ٹائم ڈسکولیفائی کیا اس ڈسکولیفیکشن کے فیصلے کے خلاف فیصل وابڈا اسلامباد ہائی کورٹ کے اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی وہ فیصلہ برقرار رکھا تو اب یہ سپریم کورٹ میں اپیل آئی ہے آج جیو جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس اجازل احسن اور جسٹس آئیشہ ملک پر مشتمل تین دکنی بنچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس آئیشہ ملک نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے یہ کہا کہ آپ وسیم سجاد تھے جو فیصل وابڈا کے وکیل تھے کہ آپ پیج نمبر فلاں پہ آئے تو جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جو یہ ریٹرننگ آفیسر کو جو نومینیشن پیپر جمع کروائے گئے اس میں جو پاسپورٹ دکھایا گیا ہے کہ دیکھیں جی میرا جو پاسپورٹ ہے یہ تو در حقیقت جو ہے وہ منسوخ ہے لیکن یہ پاسپورٹ تو ایکسپائر لگا ہے یعنی دوہزار اٹھارہ میں وہ پاسپورٹ دکھایا گیا لیکن اس پاسپورٹ کو جب جیسیس آئیشہ ملک نے گھوڑ سے پڑا تو انہوں نے کہا کہ یہ پاسپورٹ تو دوہزار پندرہ میں ایکسپائر ہو چکا تھا اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ ریٹرننگ آفیسر نے اس کو دیکھا پھر اس کے بعد یہ معاملہ آیا الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن نے بھی اس کو نہیں دیکھا پھر الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ رکوانے کے لیے فیصل وابڈا نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی یہ نظر انداز ہوا پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نئی الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کے پاس آیا الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو پروپر دیکھا انویسٹیگیشن کروائی اسلامباد ہائی کورٹ کی ڈیریکشن کے اوپر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سکسی سٹو ون ایف کا اطلاع کرتے ہوئے فیصل وابڈا کو ناہل کر دیا وہاں پہ بھی اس کو سرف نظر کیا گیا پھر اپیل اسلامباد ہائی کورٹ میں آئی اسلامباد ہائی کورٹ نے سکسی سٹو ون ایف کا فیصلہ برقرار رکھا وہاں پہ بھی یہ معاملہ نظر انداز رہا اور سپریم کورٹ میں بھی اس کی دو یا تین ہیڈنگز پہلے ہی ہو چکی ہیں تو یہ آج جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی یہ اوبزرویشن تھی دونوں کی کہ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جھوٹ ہے فراڈ ہے اور یہ تو اب معاملہ کافی سنگین ہو گیا ہے تو اب اس کیس کی سماعت جو ہے نیکسٹ ویک تک ملتوی کر دی ہے تو سوبرنگورٹ پاکستان نے کہا ہے کہ اب ہم نے صرف ایک ہی سوال کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ جو ڈسکولفیکیشن ہے تو ان کے وکیل نے ان کے کونسل نے کیا جواب دیا جب یہ سوال اٹھایا گیا لیکن ان کے وکیل کے پاس کوئی بہت زیادہ محصر جواب جو ہے وہ نہیں تھا تو اب اس سے آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب کوٹ کی ہیرنگ ختم ہو رہی تھی تو چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ ہم اس کیس کی سماعت کل ملتوی کرتے ہیں تو اس پہ وسیم سجاہ صاحب نے کہا نہیں کل نہیں میں ایک ہفتے بعد جو ہے آپ اس کیس کی سماعت کریں تو انہوں نے بجائے کل سماعت کرنے کے انہوں نے ٹائم لمبی تاریخ لے لی تو اب نیکسٹ ویک تک جو ہے وہ اس کیس کی سماعتہ ملتوی کرتی گئی ہے اس کیس کی پچھلی ہیرنگ پہ کافی میڈیا میں سوالات اٹھے کے یہ سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت جو ہے تاہیات نہ اہلی کو ختم ہونا چاہیے یہ کالا قانون ہے تو آج یہ ڈسکس نہیں ہوا کالا قانون دیکھیں لفظ کالا قانون تو شاید ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک آئینی شک ہے جو اگزیکٹ اوبزرویشن چیف جسیس عمرتہ بندیال صاحب کی تھی وہ تھی کہ یہ ڈریکونین پروویجن ہے ٹھیک ہے اب ڈریکونین کو اگر ہم مطلب میں نے اپنے طور کے اوپر اس کو جان چاہا ہے کہ یہ اگزیکٹ اس کا مائننگ کیا مطلب ہے اردو میں کیا مطلب ہے نہیں انگلیش انگلیش میننگ اس کا تو مجھے تو یہ سمجھا ہے کہ یہ انتہائی سکس سزا ہے تو اب یہ انتہائی سکس سزا کیوں ہے سپریم کورٹ نے جو نواز شریف کو لائف ٹائم ڈسکولیفائی کیا تھا اس میں ایک ججمنٹ لکھا اور وہ ججمنٹ بھی جو موجودہ چیف جسیس عمرتہ بندیال صاحب انہوں نے یہ لکھا تھا اور اس ججمنٹ میں انہوں نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ اٹھارویں ترمیم میں آرٹیکل سکسی ٹو ون ایف کو کونسٹیٹوشن سے نہیں نکالا گیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت شاید پاکستان نہیں یہ اٹھارویں ترمیم کا معاملہ تو کچھ یوں تھا کہ اس وقت آپ کو پتا ہے جی 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 پاکستان مسلم لینگ نون جو ہے وہ ذرا کسی اور کیمپ میں تھی پاکستان پر اس پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو وہ اس وجہ سے شاید وہ چیزیں وہاں سے نکل گئیں اچھا اس میں پورا بیک گراؤنڈ لکھا ہوا ہے کہ زیاؤل حق اس کونسٹیٹوشن میں اس آرٹیکل کو لے کے آئے اور پھر کئی مرتبہ ایمنٹمنٹس ہوتی رہی لیکن اس کو کسی نے بھی چینج نہیں کیا تو یہ اس وجہ سے ڈریکونین پروویزن جو ہے شاید دونوں نے کہا ہے اور اب اسی حوالے سے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کی جو پٹیشن ہے وہ بھی جو ہے اس وقت پینڈنگ ہے اور اس میں اگزیکٹلی یہی کوسٹن اٹھایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل سکسی ٹو ون ایف کے طرح ڈیڈیکٹ ڈسکولیفیکشن نہیں کرنی چاہیے یہ بڑا ویلڈ کورٹشن ہے جیسے گلانی صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے گلانی صاحب کو تو سکسی ٹری ون جی میں گئے تھے نا وہ وہ تو پانچ سال کی تھی جو لائف ٹائم ڈیڈیکٹ ڈسکولیفیکشن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی نہیں ہونی چاہیے اور یہ درست مطالبہ بھی نظر آتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک سیاستدان کو آپ آرٹیکل ون ایٹی فور تھری میں جب لائف ٹائم ڈسکولیفائی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اپیل کا حق نہیں ہوتا اس کے پاس اور یہ دنیا کا اصول ہے انصاف کا یہ پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف فیصلہ ہوگا اس کو اپیل کا حق دیا جائے گا ون ایٹی فور تھری میں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف ریویو ہوتا ہے تو ریویو کا سکوپ آپ کو بھی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے کہ جو ریکارڈ کے اوپر گلتیاں ہوتی ہیں صرف کورٹ اس کی حد تک جاتی ہے ری ہیر اس کیس کو نہیں کر سکتی تو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا یہ یہ ماننا ہے کہ جب نیچے سے ہوتا ہوا کوئی معاملہ سپریم کورٹ میں آئے آپ جو ہے سکسی ٹو ون ایف کا اطلاق تب کریں دیکھنا یہ ہے کہ وہ پٹیشن سماعت کے لیے فکس ہوتی ہے یا نہیں چلیں بہت شکریہ